بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامعین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانبی لاہور میں ایک بکری ہے ایک صاحب کی اور اس پہ دو ڈیفرنٹ جگہوں پہ وارٹر بالز ہیں یہ ذرا ان کی زبانی سنتے ہیں تو میں علاج بتاتا ہوں اسلام علیکم باقر صاحب بلکہ ٹھیک ہوں بلکہ صاحب لاہور سے بات کر رہا ہوں حمزہ علی بلکہ صاحب میرے پاس ایک بکری ہے ناغری ٹھیک بڑے سائز کی بلکہ صاحب یہ تین چار دن سے اس کی جو پچھلی ران ہے اور پیس کے درمیان کی جو وہ خال ہوتی ہے نا جو خال ہوتی ہے نا جو خال ہوتی ہے جڑے سے اوپر ٹھیک وہ جگہ پر نہ سویلنگ ہوئی ہوئی ہے اور نہ اس کی وجہ سے نہ سویلنگ ایسی ہے جیسے ہار سے دباؤ پانی ہوتا ہاں واتر باؤں ٹھیک تو اس کی وجہ سے جو انسانا اس کو بیٹھنے ہوتی ہے نارملی گھٹنوں پہ اوپر بھی ہوتی ہے ہاں اور دوسرے بات یہ ہے کہ اب جو انسانا اس کا جو گھٹنے ہیں نا اس گھٹنے کے اوپر بھی نا ہنکی ہنکی نا مطلب کہ وہ جگہ پر سویلنگ ہاں تو وہ بھی مجھے سویلنگ سے لگ رہی ہے مگر میں اعتبار کے دیکھا تو وہ ایسی لگ رہی ہے پانی خالی پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو دار سب یہ میں کیا کروں کون سا انجیکشن یا کون سا کون سا کھاس ہی رہی ہے اور ٹھیک ہا جگی مگر جب بیٹھتی ہے تو تھوڑی سی وہ سویلنگ کی وجہ سے جو سو جن اس کی وجہ سے اس کو دکت ہوتی ہے ٹھیک اور نہنگنے وغیرہ بھی صحیح کرتے ہیں تو دار سب پلیز میجھے اس کا بتائیں کہ میں اس کو کیا کروں کوئی نسی نسکہ ہے تو وہ بتا دیں حمزہ میری جان یہ ہے کہ یہ ان کو ہم وارٹر بال کہتے ہیں وارٹر بال ہے یہ گبرانے والی بات نہیں ہے آپ نے یہ نہیں پائیوڈین ہوتا پائیوڈین میں لے لینا ہے اور روئی لے کے اس کو بگو کے اور اس کے اوپر چپکا دیں دونوں جگہ پر گھٹنے والی جگہ جہاں وارٹر بال ہے اور دوسرا جو چڑے کے اوپر کہہ رہے ہیں وہ پھولی بھی جگہ ہے وارٹر ہے وہ اس کے اوپر چپکا دیں یہ آپ نے صبح شام یہ چپکا کے بے شک پٹی بھی کرنے پڑے گھٹنے والی پہ تو پٹی کر لیں گے اور اسے اوپر والے کو بھی دیکھ لیں اگر ہو سکتا ہے کہ اس کو کور کر لیں زیادہ بہتر ہے اور چپک جائے گی وہ بہترین ہے صبح شام یہ چپکا دیں یہ کو چار پانچ دن یہ رزانہ کرتے رہنا ہے اور ساتھ اس کو ایک لا سکس کے ٹیکہ ملتے ہیں وہ دو دن لگائیں دو دو سی سی کے لا سکس کے لا سکس کے ٹیکہ لگا دیں اور انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اگر چلے میں اور کچھ نہیں دیتا بس یہی آرام سے اس سے ٹھیک ہو جائے گی اور پھر مجھے بتانا ضرور ہے ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی عادی زندگی ہے یعنی ضروری اور فائدہ دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ